السلام علیکم آئے ہم اسٹرین جرنی کے بارے میں جانتے ہیں سب سے پہلے گوگل کے پر آجائیں اور اسٹرین پاکستان لکھیں اسٹرین پاکستان کے لنک کو کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ ویب سائٹ اپیر ہو جائے گی جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا اسٹرین جرنی کو پاس کرنے کے لیے ایک اکیڈیمک ایر ہے ابھی رننگ میں ہمارے پاس اکیڈیمک ایر 23-24 جل رہا ہے اسٹرین جرنی کو سمجھنے کے لیے ویب سائٹ پہ اوپر دیئے گئے آپشنز میں سے اسکول جرنی کو سلیٹ کھیجئے جیسے ہی آپ اسکول جرنی کو سلیٹ کریں گے تو آپ کے پاس مزید آپشنز اپیر ہو جائیں گے اسٹرین جرنی میں دس لیویل ہے ہر ایک لیویل پر کلک کرتے ہیں آپ اس کی مطالبی ڈیٹریل میں انفرمیشن یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں دیکھیں اسٹرین جرنی کے ہر لیویل میں جس چیز کی روکارمنٹ شامل ہے اس میں سب سے پہلے ہیں آپ کو اپنے سکول کو ریجسٹر کروانا پوٹل کے اوپر اسٹرین جرنی کے سیکنڈ لیویل میں آپ کو سٹوڈن ریجسٹریشن اور پرسیپشن سروے کو فیل کرنا ہے سٹوڈن ریجسٹریشن کو آگے میں آپ کو ایکسپین کرتی ہوں سٹیم کلپ ایکٹیوٹیز لیویل 3 کے اندر ہے جو کہ آپ کو دو کروانی پڑے گی اسی طریقے سے ہمارے پاس لیویل 4 ہے جس میں ٹیچر ہب اور سٹوڈی تیلنگ سیشنز اور ساتھ ہی دو سٹیم کلپ ایکٹیوٹیز کو ایڈ کرنا ہے اس طریقے سے آپ کے سٹیم جاننی کا سلسلہ چلتا رہے گا اور ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز شامل ہوتی رہے گی لیویل 5 میں آپ کو سٹیم سفیر نیا سیشن دیکھے گا اور اسی طریقے سے لیویل 6 میں آپ کے پاس ایک اور ایڈیشن لیویل ہوگا جیسے کہتے ہیں سٹیم کلپ ڈیمسٹریشن جیسے جیسے آپ سٹیم جاننی میں آگے بڑھیں گے آپ کو نیو نیو چیزیں اور کچھ پرانی چیزوں کے ساتھ نئی چیزیں انویٹیبلی طریقے سے مل جائے گی آئیے ہم ہر لیویل کو ان کی ڈیٹیلز کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں لیویل 1 میں جیسے کہ اوپر میں آپ کو مینشن کیا تھا آپ کو اپنے سکول کو ریجسٹر کروانا پڑے گا بوٹل میں تو سمجھنی اس ویب سائٹ کے اوپر جس کے پر ابھی ہم ہیں وہاں جا کر آپ کو اپنے سکول کو ریجسٹر کروانا پڑے گا ریجسٹر کروانے کے لیے آپ کو ریجسٹر کے پر کلک کرنا پڑے گا اور ریجسٹر پر کلک کرتے ہی آپ کے پاس اس طریقے کا کچھ فارم آ جائے گا جس میں آپ کو آپ سے کے سکول کے مطالق کچھ انفرمیشن کو فیل کرنا پڑے گا اس طرح سے آپ کا لیویل 1 مکمل ہو جائے گا آئیں ہم لیویل 2 کی بات کرتے ہیں لیویل 2 پر کلک کرنے پر ہمیں مزید اس کے مطالق جاننے کے لیے دو ویڈیوز دی گئی ہیں یوڈیوب پر سمپلی آپ کو ایک فارم فیل کرنا پڑے گا جس فارم کے اندر آپ جن بچوں کو اسٹیم کلپ کا حصہ بنانا چاہتے ہیں ان کے نام مینشن کریں گے ریپورٹ کا ٹیمپلیٹ آپ کے پاس اویلیبل ہے اور پھرس کے بعد اسی لیویل میں آپ کے پاس دوسرے سسا سٹوڈینٹ پرسپشن فارم ہے جو کہ آپ کو انگلیش اور اردو دونوں میں اویلیبل ہے آپ بچوں کو اس فارم کو گائیڈ کرتے ہوئے ان سے فیل کروائیں گے اور اسے پی ڈی ایف بنا کر ہمارے پورٹل پر اپلوڈ کریں گے اسی طرح سے آپ لیویل 3 کی مزید انفرمیشن جاتے ہیں تو یہاں پر بھی اس کے مطالق تمام چیزیں منشن کی گئی ہیں لیویل 3 میں اسٹیم کلپ ایکٹیوٹیز کی تین دو ایکٹیوٹیز منشن کی گئی ہیں اس بات کا خیال گیا جائے کہ ایکٹیوٹیز ہنڈ آن ایکٹیوٹیز ہونے چاہیے اسی طرح سے ہمارے پر اس لیویل 4 ہے اور اس کے ڈیٹیلز یہاں پر موجود ہیں جیسے جیسے آپ